ملائی what you are آپ سب امید ہے آپ سب رہیے سے ہوں ہم بہت'dار ریسیپی ریسیپی بنایں گے ہمارا رمضان سپیشل ہے تا اسی جسام سے 두명 بلکل نیسٹ کی شکل دیں گے دیکھیں میں نے دو سو گرام چکن لیا ہے جس کو بوائل کر لیا ہے اس کو میں نے میش کر لیا ہے دو آلو لیا ہے میں نے اس کو بھی بوائل کر کے اور اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے میش کر کے اس کو ہم نیسٹ کے شکل دیں گے اور ملائی چکن کا اس میں ٹرچ دیں گے تھوڑا سا بہت زیادہ سپائسی والا نہیں بنائیں گے بچے بھی شوخ سے کھا لیں اور ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس کا تو بہت مزی کا لگتا ہے اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے نمک ایٹ کریں ہوں ون ٹی سپون اس کے اندر بلیک پیپر ون ٹی سپون بھنا ہوا زیرا ایٹ کریں ہوں اس میں ون ٹی سپون ہری مرچے میں نے تین بلکل فائن چاپ کری ہوئی تھی ہرا دنیا تھوڑا یہ میں ایٹ کریں ہوں اب دیکھیں ہم اس کے اندر ایک دم سے نہیں ڈالیں گے کریم ابھی میں دو ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر رہی ہوں پھر ہم جب دیکھیں گے ضرورت پڑے گی تو اور ورنہ ایسا نہ ہو کہ درام ہو جائے تکلا ہو جائے تو ہمیں اس کا پیٹر رنی سا نہیں چاہیے ایسا ہو کہ ہم اس کے کٹلٹ سٹائپ بنا لیں جو بھی ہمیں شیپ دینا ہے وہ ہم بنا لیں ورنہ جو ہے وہ پھر ہاتھ میں نہیں آتے اس کو آپ بھلے اس ایک دفعہ میں نہ مکس کریں کوئی بھی ایسی چیز دوبارہ مکس کر لیں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو دیکھیں ابھی ہم کر سکتے اس میں ون ٹیبل سپون اور اس میں ایٹ کر سکتے ہوں میں میں نے ٹری ٹیبل سپون اس کے اندر ٹیم ایٹ کی ہے جو ٹیٹرہ پیک کی کریم تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کریے اس کا ٹیس بلکل ملائی بوٹی کی طرح آئے گا بہت مزے کا لگتا ہے بہت زیادہ سپائس بھی نہیں ہوتے تو بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اس کو اور اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس کا لگ دیں گے تو ویسے ہی اٹریکشن اٹریکٹ کرتا ہے بچوں کو بڑوں کو بھی اٹریکٹ دیکھیں بس یہ ہمیں اس کا ٹیس چاہیے اس طرح سے آپ دیکھیں کون خلور ہے میرے پاس دو انڈے میں نے بیٹ کر کے رکھے ہوئے اچھے یہ میں نے سیوہیاں ہیں اس کو بلکل باری خاص سے اس کو میں نے موٹی موٹی نہ ہو اور نہ پھر ہو اب اس طرح سے پانی یا آئل آپ ہاتھ پہ لگا لیں اس طرح سے پھر ہم اس کو بنا کے شیپ دے دیں گے اچھے سے آپ کو جو بھی شیپ دینا ہے آپ دے لیں اس کو آپ کٹلیٹس کا شیپ دے دیں چاہے میں تھوڑا سا نیسٹ کے اس کا شیپ دوں گی تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگے اس کو آپ بنا کے رکھیں ٹیبل پہ تو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اس طرح سے آپ بنا لیں آپ دیکھ رہے ہیں کریم میں نے اتنی ملائی ہے کہ ہم میرے ہاتھ میں جو ہے آرام سے مینج ہو رہی ہے اگر آپ کو میری ریسیپ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دیکھیں کون فلور میرے میں نے لگایا ہے اب ہم اڈے کی کوٹنگ کریں گے اس کے اندر اچھے سے اس کا سینٹر میں بھی اس طرح سے کر لیں گے تاکہ جو ہے یہ جو ہم نے سوئیوں کو کرش کر کے رکھا ہے آرام سے اچھے سے لگ جائیں گے اب اس کو ہم بہت احتیاز سے اس کے اوپر ساری کوٹنگ کر لیں گے زیادہ پریس نہیں کرنا ہے ورنہ شیپ خراب ہو جائے گا اتنے آرام سے اس کو ہم پریس کر لیں گے اب یہ تین مانی اتنے اچھے لگتے ہیں اس کو آپ ٹیبل پر سرونگ کی چیز پر رکھیں گے بہت زبردست لگتے ہیں وہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں زیادہ سپائس ہی نہیں ہوں گے تو بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں ویسی دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو اتنا سپائس نہیں لگیں گے تو وہ ویسی شوق سے کھائیں گے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو ایٹلیس 2-3 منٹ وچ کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے دیکھیں یہ ہم نے ایک شیپ دے دیا ہے اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے دیکھیں ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب ہم اس کو آئل میں نے گرم کر دیا تھا اس کو اب ہم ٹرائی کر لیں گے بہت سمال کے بہت اتیاز سے اس کو الٹ پلٹ کریں بہت زیادہ ہے اس کو ہم نے کلر ڈاک نہیں دینا ہے تھوڑے سے میں آلو کو اس طرح سے تھوڑا سا نیسٹ کا ہم نے وہ دیا ہے شیپ دیا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہم ڈیکوریٹ بھی کر دیتے ہیں ہالووں کے اس طرح سے میں ایک بنا دوں گی چھوٹے چھوٹے سے یہ میں پودینے کے پتے اس طرح سے اس میں لگا دوں گی ایک دو کہتے ہیں نا جس کو چیز کو آنکھیں لے اس کو آنکھیں لیتی ہیں اس کو آنکھیں لیتی ہیں تو آپ تھوڑی سی چیز کو خوبصورت بنا دیں تو خود دیکھ کے اٹریکشن پیدا ہوتا ہے اور بندہ کھاتا بھی شوق سے دیکھیں کتنے خوبصورت سے ہمارے چکن ملائی برڈ نیسٹ تیار ہوئے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں آپ لوگوں کی فیڈبیک مجھے ملتی رہتی ہے بہت پیارے پیارے کمنٹس آپ لوگوں کی ملتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیار اللہ حافظ ٹھیک 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 �